بیکری سٹائل کوکونٹ بسکٹ آپ گھر میں بنا کے بہت ہی ایزی طریقے سے تیار کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ جو میں ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہم بنائیں گے کوکونٹ بسکٹ جو کہ بہت ہی ایزی وے میں میں آپ کو بنانا بتاؤں گی اور ایک کپ میدے سے اتنے زیادہ بسکٹ بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور یہ بسکٹ اوون میں اور اوون کے بغیر بھی آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی اور بناتے ہیں کوکونٹ بسکٹ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں آل نوٹفیکشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے کوکونٹ بسکٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا باول اور اس میں میں ملٹڈ بٹر کا یوز کر رہی ہوں جو میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہاف کپ اور ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی ہاف کپ شگر کا یہ دونوں چیزیں ڈال کے اور ان کو ہم نے بہت اچھا طریقے سے مکس کرنا ہے اور اتنا آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کہ جو شگر ہے اس کے اندر ملٹ ہو جائے اب شگر اور بٹر کو میں بہت اچھا طریقے سے مکس کر رہی ہوں اور جیسے یہ مکس ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ لیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کنسسٹینسی اس طرح کی تیار ہونی چاہیے شگر اس میں کافی حد تک ڈیزولو ہو گئی ہے تو اب ہم لیں گے ایک سٹینر اور اس میں میں ڈال دوں گی اول پرپس پلار یعنی کہ میدہ ایک کپ میں نے اس میں میدہ کا یوز کی ہے یہ ڈال کے اس کو ہم اچھے طریقے سے چھان لیں گے سٹین کر لیں گے اور جب اس کو ہم اس میں چھان لیں گے تو پھر اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ڈیزیکیٹی کوکونٹ جو ہے وہ ہم یعنی کہ کوکونٹ کا جو برادہ ہوتا ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے اس میں ہاف کپ یہ دونوں چیزیں اس میں ڈال کے اور اس کو اب ہم نے سب چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں انہیں لائک اور شیئر ضرور کریں اب سب بیٹر کو میں نے اس طریقے سے مکس کر لیے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے بیکنگ پوڈر جو میں ڈال رہی ہوں اس میں ہافٹی سپون یہ ڈال کے تو اس کو اب ہاتھ سے ہم مکس کریں گے سب بیٹر کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس طریقے سے مکس کرنا ہے پہلے اور پھر آپ نے اس میں دودھ کا یوز کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون یا تھری ٹیبل سپون جتنے آپ کے ایز ریکوارڈ یوز ہوتے ہیں آپ نے اس کا بیٹر بنا کے تیار کر لینا ہے اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب ملک کا یوز کر رہی ہوں یہ ڈال کے تو دیکھیں اس طریقے سے یہ جو بیٹر ہے ہمارا بن کے تیار ہو گئے اس کی اس طرح کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اب ٹیبل سپون جتے ہمارے بسکٹ ایکوالی بن کے جاتے ہیں ایک جیسے سائز کے اور ایک جیسی شیپ کے ہمیں بنائیں گے تو اس طریقے سے میں نے ٹیبل سپون کے بیٹر لیا اور اس طریقے سے آپ نے اس کو گلائیں میں پہلے شیپ دینے والے پھر آپ نے اس ہساک کر دینا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو شیپ دینے impairment ہے Setting اور جب آپ اس کو شیپ دینے میں اور پھر ہ Valerie کو کوٹ کروں ہنے ان ائرم کھوی نڈیا کوپ store دینےkem اب بسکٹ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے تو اس کو میں نے ایک ٹریل لیا تھا اس کے پر میں نے بٹر پیپر رکھ دیا تھا بٹر پیپر کے اوپر اس طریقے سے سب بسکٹ بنا کے میں نے رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں اتنے زیادہ بسکٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اب میں اسے اوون میں بیک کروں گی 350 دگری کے اوپر میں اسے رکھ رہی ہوں اور 15 اور 20 منٹ کے دوران یہ ہمارے بسکٹ پرفیکٹلی بن کے دن ہو گئے ہیں آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی شاندار لک نظر آ رہی ہے اب ان سب بسکٹ کو آپ نے ایک جالی کے اوپر نکال دینا تاکہ بسکٹ ہمارے کولڈان ہو جائیں اور پھر یہ جو کوکونٹ بسکٹ ہمارے بن کے پرفیکٹلی تیار ہو جائیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح کے ہمارے جو بسکٹ ہیں یہ بن کے تیار ہوں میں بہت ہی شاندار اتنے نرم اتنے سوفٹ اور اتنے مزددار قسم کے کوکونٹ بسکٹ آج گھر میں بنا کے تیار کی ہیں بلکل بیکری سٹائل میں تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور ان بسکٹ کو آپ ایک ائر ٹائٹ جار میں رکھ سکتے ہیں اور جب مرضی آپ کا دل کرے تو آپ اسے کھائیں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز اچھی لگتی ہیں انہیں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اللہ حافظ